بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں سال پرانے زیر آپ شہر ہوں یا عجیب مغریب مخلوق وہ پانی کے اندر دریا کا واقعہ ہو یا سمندر کی تیز سے ملنے والا خزانہ سمندر دریاوں یا جھیلیں سمندر ہوں بہت سے اسرار ہیں کئی صدیوں سے انرازوں سے بنی نو انسان کو الجھا رکھا ہے اور کئی صدیوں سے انرازوں سے بنی نو انسان کو الجھا رکھا ہے جیسے جیسے ٹکنالوجی ترقی کر رہی ہے سمندری ارازوں کی تعداد میں زافہ ہو رہا ہے اور ہم بہت سے اسرار کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں ناظرین سمندر میں زنزلے یا آتش پشان کے کھٹنے سے بڑی لہریں اٹھتی ہیں ان لہروں کو سنامی کہتے ہیں جو سائل کے قریب تمام شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں فورگا کے دارالحکومت ٹونگل کے دارالحکومت ٹونگل کے سائل سے پینسٹھ کلو دور ایک زیر آب آتش پشان جنرلی دوہزر بائس میں جب آتش پشان پھٹا تو سنامی کے ایک بڑی لہر آئی جو بیس مند سائل پر پہنچ گئی اس کی شدت اتنی شدید تھی کہ نیوزی لینڈ میں زنزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے جب ٹونگل کے آتش پشان کا مزید تجزہ سیٹلائٹ پوٹیج کا ذریعہ کیا گیا تو مہارین یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اس کی شدت ہیرو شما کے ایٹمی نماکس سے سو گناہ زیادہ طاقت بات تھی یہ سب سنامی کے بارے میں تھا جو پانی کے اندر آتش پشان کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا لیکن ہر ہی میں سمندر کے نیچے مزید مخروجات اور عجیب غریب مزاید دیکھے گئے جو اگر اچھے سنامی کے طرح ختمناک نہیں ہیں لیکن وہ بھی کم از ڈرامنے نہیں ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سمندر تہہے میں لاکھوں جہازوں کی تباہی کا گھر ہے ان میں سب سے ابھی تک نہیں ملے کیونکہ وہ بھی اتنے گہرے میں پڑے ہیں کہ افثانہ کے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہے لیکن وقت خزننے کے ساتھ اور ڈیوینگ کی نئے ٹکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ جہاز کے ملوے کو کلاش کرنے میں تیزے سے کامیاب ہو رہے ہیں سال انیس سو ایک میں گہرے سمندر میں گوتا خورن ہے جنانی جزیرے انکٹا ہیئر قریبے ہیل ایک جہاز کا ملوے 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 سے ملنے والی چیزوں نے سانی طریقے بارے میں اہم تصور کو تبدیل کر دیا تھا لیکن ملوے میں کونس میں ایک بوکس موجود تھا جس میں سنگے مربع مجسمے کے گلتان، زیورات، قدیم، سکھے اور دھات کا ایک سنگا لوگ ٹکرا تھا سب کچھ سمجھ ہمیں آ رہا تھا لیکن اس غیر منگولی دھانتے پلیز یہ عجیب تھا جس اس کا ملوے جائزہ لے گئے جہاں مجسمہ اور تحریروں کو دیکھ کر یہ خیال کیا جاتا کہ یہ قدیم یونانی دور میں ڈوب گیا تھا نیزر پلینڈ پولیش لیکن مائرین اور محقیق نیزر کے اس ٹکرے کو دیکھ کر رہا رہ گئے تھے قدیم یونانی کے لیے جی ایو آئی پیسر کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس میں بہت سے گیزر تھے جن میں بہت سارے دانت تھے جو بڑی نفی تفسیرات کے ساتھ بنائے گئے تھے اب وہ تاتا چولوں کے موجودہ دور میں جدید مشینری کے استعمال کے بوجود ایسے گیزر بنانے میں بہت بڑی مہارت کی ضرورت ہے قدیم کمپٹن نے ملاہوں کے ان کے سفر کے دوران چاند اور ستاروں کی پوزیشن کے ساتھ مدد کی تھی اور اس نے مستبل کی تاریخوں کے لیے چاند کی پوزیشن بھی پیش کی گئی تلنگیری آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیوں ضروری تھا تارہ سال چاند کی کشش سکل کی وجہ سے سمندر میں سمندری لیئریں پیدا ہوتی ہیں کیپٹن کو اس طرح کی لیئروں کے دریمان جہاز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس وقت اپنا صفحہ جاری رکھنا چاہتے تھے جب چاند سمندر کے اوپر نہ ہو یہی وجہ ہوتے ہیں تاریخ قدیم یونانی خاص میکینکل کیمپٹر استعمال کرتے تھے اسٹیلی جزیرے نیوگین سے اٹھارہ سو کلومیٹر دو سمندر کے یہ حصہ طریق کے کچھ تلخ یادیں چھپا رہا ہے سمندر کے یہ حصہ چوک لگون کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں لاتا دال لڑکا تیاروں بہری جہازوں ٹینکوں ٹرکوں ٹوپ جانے والوں کا ملبع پڑا ہے نیچے پر یہ سب دیکھ کر گہرے سمندر میں وہ تک ہوروں کو دوسری جنگ عظیم کا وہ دن یاد آگیا جب امریکہ نے اپریشن میں لسٹم شروع کیا جس میں جیپان کے چالیس جنگی جہاز دو لائٹ کروز چاہ تباہ کون جہاز ناؤں مامن بہری جہاز چوبی سے زیادہ مال برادر جہاز اور دو سو پچاس تیارے تباہ کر دی آج بھی چوک لگون پانی کے اندر قبرستان کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں ہزاروں جانے سمندر میں ڈھو گئی انٹیارک پیٹا کا برف کی نیچے موجود یہ کشتی توفانی لہروں میں فلم کی شوٹی کے دوران ڈھو گئی انٹیارک پیٹکا کے میکسیول علاقے میں ایک برزیلی صافی اس یارٹ میں چار فلمی عملی کے ساتھ ایک آئیس برگ کے پاس گزرا تھا ایک برزیلی صافی کے فلم کی دستاوی فلم شوٹنگ کے مقصد اس یارٹ میں چار فلمی عملی کے ساتھ ایک آئیس برگ کے پاس گزرا تھا بلکہ یہ تھا پھر توفانی لہروں سے سفر میں خلل پڑا توفانی شدید تھی کہ ان کشتی سے بداشت نہ کر سکتے ہو اس طرح سمندر میں ڈوب گیا ایک سال تک یہ کشتی برک کے نیچے فسی رہی اور بسری طور پر اس طرح دکھائی دیتی ایک سال کے باج اب اس سے ٹھیک کیا گیا تو اس کیالت اتنی خراب تھی کہ اس کی مرمد ممکن نہ تھی ایک ٹیم یورپ اور انگلیڈ کے درمان انگلیس چینل پر تکیت کے لئے کی کی گئی تھی ساتھ سمندرس کے کئی فٹ نیچے انہیں زمین کے ایک ٹکڑا ملا جان رخوں کی جنہیں ابھی تک زمین سے جڑی ہوئی ہیں میں نے یہ منزل ذہن کو ہلا دینے والا ہے کیونکہ سمندر کے اندر کوئی طرح نہیں ہو سکتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر فرش کا یہ حصہ کبھی زمین کا ایک حصہ تھا جو اپس میں جڑا ہوا تھا موجود ہوں یورپ اور انگلیڈ مزید تحقیق کے پراد پر چلا گئے آٹھ ہزار سال قبل یہ زمینی پل ناملوم وجہات کی بنا پر پانی کے اندر ڈوب گیا میکسکو کے جزیرے نماغ کیوکٹین میں قدرتی پانی کا ظاہرہ ہے جس سے کین نوٹ انجلنٹ کہا جاتا ہے کین نوٹ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچپن کلو ہائی میں جانے کے بعد دریہ میں موجود ہوتا ہے جو پانی کے اندر بہتا ہے اس غیرم عمولی نظارے کو روزانہ دیکھنے کے لئے بہت سے بہت سے خوروں وہاں جاتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر دریہ دیکھنا واقع ہے چونے کے پتھر کا غار ہے جسے سمندر کے پانی زمین اور کھاریاں کے نیچے بنے بہنے کے بعد یہاں آتا ہے چونکہ سمندر کا کھارا پانی بھاری ہوتا ہے یہ غار میں موجود پانی کے ساتھ نہیں ملتا اور اپنے وزن کی وجہ سے غار کے نیچے سی پر ہو جاتا ہے ہیڈروجن سیلیفائیڈ کے یہ بادل پانی کے اندر بہتا ہے تریہا کا اثر دیتا ہے بہماس میں ستہ سمندر سے صرف چھے میٹر نیچے گول پتھروں سے بنا ایک راستہ دکھا جا سکتا ہے جو کسی نام لوگ مقام کی طرف جاتا ہے سمندر کے نیچے بینی جزیرے کے قریب یہ ایک کلومیٹر طوید راستہ بیمنی سڑک کے نام سے جانتا ہے یہ جب تریہا فت ہوئا تھا بہت سارے نزیات سامنے آنے لگے بہت کم لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک ترتی چٹان ہے اور کچھ لوگ قطیم مصرے کے فراؤن پر یقین رکھتے ہیں پانی مینڈو پر ہوئے انٹلائٹک سٹی میں تک جانے کے لئے یہ راستہ بنایا تھا جہی وجہ یہ پورا سرار چٹان کی تشکیلی یعنی بیمی روڈ مشیق گامی اور ان جھیل کے نکلے اسرے میں بہت مشہور ہے اور وہاں ایک چٹان کا رنچہ ہے جو گچہ اب جدا ہو چکا ہے لیکن مہرین کا خیال ہے کہ جب یہ اچھی حالہ میں تھا تو یہ بتانے ہے کہ سٹران ہینج جیسے دکھائی دیتا تھا اس کے حوالے سے نو ہزار سال پہلے پانہ پتہ اور ایک سپیس فٹ کی گرائے سے ملا ہے مہرین کا خیال ہے کہ یہ خوش کو زمین ہوا کرتی تھی تھی مہرین کا خوش کو زمین ہوا کرتی تھی ہزارہ سال پہلے شکارے نے کرنا میں ایک خاص جانور کو پکڑنے کے لیے ایک تقنیق استعمال کیا تھا اس پرسارہ سٹران ہمیں جس وقت یہ جوڑا دکھائی دیتا ہے کہ قدیم انسان کی طرح پناہ پیٹ پالتے تھے دنیا کے کئی سمندر مہازوں پر اس قسم کی نیلی روشنی میرات کو وقت دیکھنی جا سکتی تھی جیسے بیملینیس کھا جاتا اور یہ روشنی کافی خوفناک نور آتی ہے اور پانی موجود بیکٹیریا سے خارج ہوتی ہے یوں چودہ سمندر بہت سے مخلوق آتے ہیں جو کیمک ہائی ہمار سے روشنی پیدا کرتی ہے یہ روشنی اتنی کمدور ہے ایک رات کو ہی نظر آتی ہے مہرین کا خیال ہے روشنی پیدا کرنے والے بیکٹیریاں انسان اور دیگر مچھلے کو نقصان پچھا سکتے ہیں